اسلام علیکم دوستو ساؤتھ افریقہ کو فاسٹ پولرز کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے مگر جہاں اس سرزمین نے چند بڑے بڑے نامی گرامی پولرز پیدا کیے ہیں وہیں اس سرزمین نے چند شہرہ آفاق بیٹسمن بھی پیدا کیے ہیں جن میں گرام سمیتھ، جیک کیلیز، ہاشم آملا اور اے بی ڈی ویلیرز کا نام قابل ذکر ہے آج کی ویڈیو میں ہم ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کے اور موجودہ دور کے سب سے زیادہ قابل بیٹسمن اے بی ڈی ویلیرز کی بائیو گرافی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کیونکہ اے بی ڈی ویلیرز وہ ہونہار بیٹسمن ہے جو ہر طرح کی کنڈیشنز میں، ہر طرح کی صورتحال میں اور ہر طرح کی پریشر میں پرفارم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں یہ جب بھی پچ کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو ان کی اگریسیب بیٹنگ عجیب و غریب غیر روایتی شارٹس بلندو بالا چھکے اور شاندار کرکٹنگ ٹیکنیک دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید دنیا کا سب سے زیادہ آسان کم بیٹنگ کرنا ہے مگر ان کی غیر روایتی شارٹس کو دہرانہ تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے اس وجہ سے اے بی ڈیویلیئرز کو کرکٹ دنیا کا مچھوتا طور کا سب سے بڑا انٹرٹینر بھی سمجھا جاتا ہے اے بی کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا جب بھی کسی مخالف ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو مخالف ٹیم کو خصوصاً اے بی ڈیویلیئرز کے خلاف خاص قسم کی حکمت عملی ترتیب دینا پڑتی ہے کیونکہ ماہرینے کرکٹ کی رائے کے مطابق اے بی وہ سپیشل اور قابل بیٹس فین ہے جو کبھی بھی اپنی بیٹنگ میں مخالف بالرز کو اپنی کوئی خامی یا کمزوری نظر نہیں آنے دیتے ان کے سامنے دنیا کا چاہے کوئی بھی بالر ہو یہ ہر بالر کو میرٹ پر جا کر کھیلتے ہیں آج کی مختصر ویڈیو میں ہم اے بی ڈیویلیئرز کی مختصر مگر جامع بائیوگرافی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا بائیس ہوگی دوستو اے بی ڈیویلیئرز سارہ فروری 1984 کو ساؤتھ افریقہ کے قصبے وارم بیٹ میں پیدا ہوئے یہ ساؤتھ افریقن ٹیم کے اوڈی آئی کیپٹن ہے ان کا پورا نام ابراہم بینجمن ڈیویلیئرز ہے ڈیویلیئرز کے باب پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے ان کا زیادہ تر بچپن وارم بیٹ میں ہی گزرا اوڈ ڈیویلیئرز کے مطابق ان کا بچپن پور سکون اور پور آسائج تھا کیونکہ وارم بیٹ کے سب لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے انہوں نے اپنی تعلیم ہائی سکول سے مکمل کی سکول میں دورانے تعلیم ان کی ملاقات ساؤتھ افریقن مجودہ ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن فارف ڈوپلسز کے ساتھ ہوئی جو تاربیر میں کے دور سے ہی ڈیویلیئرز کے ساتھ تھے ان کی دوستی ہوگئی جو اب تک قائم ہے ان کے والد ڈاکٹر تھے وہ اکثر اپنی جوانی میں رگبی یونئر کھیلتے تھے اس لیے وہ اکثر اپنے بیٹے یعنی اے بی ڈیویلیئرز کی رگبی کھیلنے کے لیے حوصلہ ہزائی کرتے تھے اے بی بچپن میں کچھ دیر رگبی بھی کھیلتے رہے مگر ان کا اثر چوک کرتا تھا یہ اکثر اپنے بچپن میں دلی محلوں کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل لیتے تھے کرکٹ کے ساتھ اے بی کو گارف ٹینس اور رگبی کا بھی شوق تھا ان کی بائیوگرافی کے مطابق جو دوزہ سولہ میں شائع ہوئی تھی یہ اپنے بچپن اور جوانی میں گارف رگبی اور ٹینس اور کرکٹ کو نہ صرف دیکھتے بلکہ کھیلنے کے بھی دن دادا تھے یہ اب بھی ٹینس اور گارف کھیلتے ہیں مگر خود ڈیویلیئرز کے مطابق انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی مستقبل میں ایک کامیاب اور پروفیشنل کرکٹر بنیں گے اور ساؤتھ کرکٹ ٹیم کی جانب سے اتنے کامیاب کرکٹر ثابت ہوں گے اے بی نے ساؤتھ افریقن انڈر نائنٹین میں شاندار پرفارم کرنے کے بعد سال دوہزہ تین اور چار میں ٹائٹنز کی ٹیم میں ڈیبیو کیا یوں ٹومیسٹک لیول پر چند سال شاندار کام کرنے کے بعد بلاخر سولہ دسمبر دوہزہ چار کو صرف بیس سال کی عمر میں پورٹ الیزبت میں ٹیسٹ ڈیبیو کروایا گیا یہ اپنے کیریئر میں زیادہ تر میڈر لارٹر پر ہی پیٹنگ کرتے تھے موزز سامین ٹیسٹ ڈیبیو کے بعد اے بی نے اپنا ونڈے ڈیبیو دو فروری دوہزہ پانچ کو انگلینڈ کے خلاف کیا جبکہ ٹی ٹوینٹی ڈیبیو چوبیس فروری دوہزہ چھے کو اسٹیلیا کے خلاف کیا موزز سامین اے بی دنیا کے ان چند نامی گرامی بیٹس مین سے ہیں جو تینوں کیکٹ فارمیٹس میں اپنی شاندار کارکرتکی سے مخالفین کے چھکے چھڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ اے بی کو ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ کرتا دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اے بی جیسا ٹیمپرمنٹ شاید بیٹنگ میں کسی کا نہیں اگر آپ انہیں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں اور اوڈی اے فارمیٹ میں بیٹنگ کرتا دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ اے بی جیتنا اگریسیو شاید اس دنیا میں کوئی بیٹس مین نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اے بی ہر طرح کے پریشر کو بہ آسانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ زیادہ تر مخالفین کا جواب اپنے پلے سے دیتے ہیں اس بات کا جواب ان کے کیریئر اور سکور کارڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے اے بی اب تک ایک سو چھے ٹیسٹ میچز کھیل کر پچاس کی یوسٹ سے آٹھ ہزار رنز سکور کر چکے ہیں جس میں ان کا ہائیسٹ سکور دو سو اٹھتر ہے اسی کے ساتھ اے بی دو سو بائیس ونڈے میچز کھیل کر ترپن کی یوسٹ سے نو ہزار سے زائد رنز بنا چکے ہیں جن میں چوبیس شاندار سینچریز بھی شامل ہیں اسی طرح چہتر ٹی ٹوینٹی کھیل کر گیارہ سو پچانوے رنز بھی ان کے شاندار کیریئر کا حصہ ہیں موجود سامین اے بی اپنی پیشہ ورانہ ٹیکنیکس کی بدولت مختلف مواقعوں پر ٹیسٹ اور اوڈیئی فارمیٹس میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکے ہیں یہ ٹیسٹ اور ونڈے فارمیٹ میں آئی سی سی کی نمبر ون پوزیشنز پر بھی رہ چکے ہیں ان کی امدہ پرفارمنس اور شاندار ریکارڈز کی اگر بات کریں تو چند حیران کن ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں جن میں تیز ترین فیفٹی اور تیز ترین اوڈیئی سینچری شامل ہیں اے بی نے اپنا انٹرنیشنل کیریئر بطور وکٹ کیپر بیٹس میں شروع کیا مگر چند سال تک وکٹ کیپرنگ کرنے کے بعد انہوں نے گلوز اتار دیا اور ساؤس افریقین ٹیم میں بطور میڈل آرڈر بیٹس میں شامل ہو گئے پھر بھی زیادہ تر اپنی حیران کن شارٹ ہی وجہ سے یہ مشہور ہیں یہ وکٹ پر آتے ہی بعض اوقات سلپ کے اوپر سے اور بعض اوقات وکٹ کیپر کے اوپر سے ایسی غیر روایتی شارٹ مارتے ہیں جن کو اے بی کے سوا کوئی بیٹس میں ماننے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا ان کی انہی غیر روایتی شارٹ کی بدولت ان کو مسٹر تری سیسٹی کا نام بھی دیا گیا ہے موجز سامین انیس سو چانوے میں جب بوم بوم شاہدہ فریدی نے سری لنکا کے خلاف سنتیس بال پر سینچری سکور کی تو یہ ورلڈ کرکٹ کی تیز تری سینچری قرار پائی لالے کا یہ ریکارڈ تقریبا ناقابل تذکیر نظر آتا تھا مگر سال دوہزار چودہ میں جب نیوزی لینڈ کے کورے انڈرسن نے 36 بال پر سینچری سکور کیس اس کے بعد وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا سال دوہزار پندرہ میں اے بی نے صرف 31 بال پر ویسٹ انڈیز کے خلاف توفانی پیٹنگ کرتے ہوئے تیز تری سینچری سکور کر کے کورے انڈرسن کا ریکارڈ پاس پاس کرتی ہے اے بی کی کلاس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اے بی کے ریکارڈز کو صرف اے بی خود ہی توڑ سکتے ہیں اس چینل کے نئے ناظرین ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دوبانا نہ پھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہوتا رہے